جی بلکل تحریکے آدم اطماعات کو کامیاب بنانے کے حوالے سے پی ڈی ایم اور اس کی تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بلکل کوشش کر رہی ہیں اور حکومت اس حوالے سے کرسی بچاؤ کے حوالے سے کافی کوشش کر رہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر نجمہ افضل موجود ہیں سابق ایم پی ای بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا اس وقت حکومت کی کام پی ٹانگ رہی ہیں یا اس وقت پی ڈی ایم کی کام پی ٹانگ رہی ہیں جی میں سمجھتی ہوں کہ جو عدم اعتماد کا شروع ہوا ہے عمران خان کے اپنے پارٹنرز اپنی پارٹی کی صفحے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بکھر رہی ہیں اور جس طرح ڈوپتی کشتی سے لوگ چھلانگیں مار دیتے ہیں بہت سے ارکان انہیں اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے پھر جو اتحادی پارٹی ہے اتحادی ان کی کوالیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے بھی اظہار کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عدم اعتماد کا نتیجہ تو سامنے ہے یعنی وہ ہمارا یہ موو کامیاب ہو چکا ہے لیکن اب وہ زند پر اڑے ہیں اور اس کی دوسرے شدت پسندی والا جو روئیہ ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں ایک تو جو عدم برداشت کا روئیہ ہے جو کلچر انہوں نے فروغ دیا ہے وہ اس کا تسلسل چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ اپنی یعنی کے قوت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑے وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں یعنی یہ آپوزیشن کا وطیرہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر آتے ہیں کبھی حکومت سڑکوں پر نہیں آتی لیکن وہ ڈی چاک میں اپنا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طاقت کا دراصل وہ ایک کیاوس یا انتشار اور تصادم کا رستہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو ارکان ارکان اسیمبلی ہیں وہ وہاں تک پہنچ نہ سکے ایسا کوئی سیناریو پیدا کر دیں کہ وہ ان کا جانا وہاں مشکل ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں یہ سب تدابیر فیل ہو جائیں گی کیونکہ ادلیہ نے بھی آج یہ سختی سے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جنگ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے سڑکوں پر نہیں ہونی چاہیے ہارس ٹیڈنگ کا جو ایک رویہ سامنے آیا آپ سمجھتے ہیں ارکان اسیمبلی کو اس طرح سے خریدو فروک تو ان کی ہونی چاہیے دیکھیں میں ضمیر فروشی جس کو کہا جاتا ہے اس کا میں نفی کرتی ہوں لیکن یہ ضمیر فروشی اس وقت کیوں نہیں ان کا کوئی سندباب کیا گیا جب دو سو اٹھارہ میں انہوں نے جہانگیر ترین نے اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے وہ جہاز بھر بھر کے لا رہے تھے لوٹوں کو اور لوٹوں کے گلے میں پٹا ڈال رہے تھے تو اس وقت ان کو ان کی یہ حص نہیں جاگی ان کا ضمیر نہیں جاگا آج جو لوگ ادھر وہی وہی لوٹے جو ان کے ساتھ آئے تھے وہی لوٹے اب ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں جیسا کرو گے بیسا بھرو گے عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے وہ پتہ نہیں خود گھبرائے ہیں یا نہیں گھبرائے ہیں لیکن پی ڈی ایم کو اگر نکامی کا سامنا ہوتا ہے تو کیا گھبرائیں گے دیکھیں میں سمجھتے ہوں پی ڈی ایم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک روز روشن کی طرح لکھا گیا ہے کہ یہ ہونی ہونی ہو کر رہے گی اور اس کو جانا پڑے گا عمران خان کو کیونکہ اب عوام عوام جو اتنی اس وقت چیخے مار رہی ہے جو ان کا جینہ دو بھر کر دیا گیا ہے مہنگائی نے بے روزگاری نے غربت نے کوئی ان کے پاس ملازمت نہیں ہے کوئی ان کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں رہا اتنی مہنگائی ہے کہ ستر سالہ تاریخ پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں رہی تو یہ ان کی بدعوں کا نتیجہ ہے عوام کی آہیں اس کو لگیں گی جس جو ظالم حکمران ہوتا ہے جو اس کو عوام کا خیال نہیں اور وہ صرف اپنی کرسی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے تو یہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ بھی انشاءال بتائیے گا بڑا اہم سوال جو ہے ناظرین وہ یہاں پوچھ لینا چاہیے یہ بتائیے گا تھاڑھے تین سال اپوزیشن نے جو ہے فرنٹلی اپوزیشن کی ہے تو کیا عوام کا جینا دوبر کرنے میں اپوزیشن کا برابر آت نہیں ہے کیا آپ بھی کرسی کے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں نہیں دیکھیں ہم نے ان کو کچھ موقع تو دینا تھا نا ورنہ اگر آپ شروع میں ہی ان کو اتارنے کی کوشش کرتے تو ہم بھی حق دار نہ بنتے کہ بھی یہ آپ نے ان کو موقع نہیں دیا اب ساڑھے تین سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے اس میں کم از کم عوام کی ریلیف کے کوئی کام ہوئے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی یہ سوچ رہا ہے اس کی سمت درست ہے لیکن جس انسان کی سمت ہی درست نہ ہو وہ اس نے کوئی میگا پروجیکٹ عوام کی ویلفیر کا کیا ہی نہیں ایک ایٹ نہیں لگائی تو پھر وہ کیا کر رہا ہے اور وہ خود اپنا خود یہ مان رہا ہے کہ میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا چیلنجز مجھے سامنے آئیں گے اور میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے چیلنجز ہی تھا تو جب وہ اس کی تیاری نہیں تھی تو وہ اس میدان میں کیوں کودا کامیاب ہوگی کیا یہ آخری تیر ہے بیڈی ایم کا بالکل کامیاب ہوگی اور اس میں میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو استیفہ دینا پڑ جائے جی بالکل جیسا کہ آپ سینئر رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈکٹر نجمہ افضل کی گفتگو سن رہے تھے امران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلکل پور امید ہیں بلکل کسی طرح سے نہیں گبرا رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کی جو اتحادی جماتے ہیں انہیں ایک بار پھر سے نکامی کا سامنا ہوگا جی